اس وقت ایک اور اہم خبر ہے چنڈگڑوے ہریانہ کے کیابنٹ منتری مون چندر شرما کے آواز پر پردیش بی جے پی اے دیکچے اوپی دھنکڑ کے اگوائی میں بی جے پی ستھانی نکاہ پرکوشت کی بیٹک ہوئی اور اس بیٹک کے بعد اونپرکوشت دھنکڑ نے کہا یہ دراصل اس پرکوشت کی تیسری بیٹک تھی اور اس سے بیٹک میں چھپن نگر پرشت اور پالکاؤں میں ہونے والے چناؤں کو لے کر منتھن کیا گیا ہے فرید آباد اور مانیسر نگر ڈیگم کے چناؤں ہونے ہیں دوہزار پائیس میں گروگرام نگر ڈیگم کا بھی چناؤں ہے پندر دسمبر کو ایک بار پھر سے بیٹک ہوگی اور وکاس کار کی سمکشہ بھی کی جائے گی اوپی دھنکڑ نے کہا کہ راج چناؤں آیوگ جب بھی اسے لے کر آدیش دیتا ہے بی جے پی کے تیاری پوری ہوئے اور کرشتری قانون واپس لینے کہ اعلان پر بھی انہوں نے اپنی رائے رکھی اور کہا کہ کسان سنگٹھن کے ایک ور کو سمجھا نہیں پائے اس کے چلتے قانون واپس لیا گیا ہے بیل کو واپس لیا گیا ہے اور پی ایم نے بڑے من کے ساتھ اس فیصلے کو لیا ہے ہمارے ساتھ ہماری سمبزات ساکشی شرما جوڑ رہی ہیں اور اب بیٹس کے ساتھ ساکشی مہتپون بیٹھا کے اوپی دھنکڑ خود بتا رہے ہیں کہ ہماری رہی ہے پرکوشت کی کیا باتیں اور ڈیٹیل میں آئی ہیں سامنے جب بلکل دیکھیں آپ کو بتا دے کہ جس طرح سانی نکائے پرکوشت کی آج ایک اہم بیٹھا ہوئی ہے مہوچن شرما جو کیونٹ منتری ہیں وہ اس کمیٹی کے ادھاکش بھی ہیں ان کے آواز پر بیٹھا ہوئی اور ان پر کارزن کر کھوڑ اس بیٹھا میں شامل ہوئے وہیں اس بیٹھا میں جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ پہلے بھی اس ٹیم کی دو بیٹھکیں ہو چکی ہیں یہ تیسری بیٹھا ہے اور ان دو بیٹھکوں میں جو ہومورک ان سبھی کو دیا گیا تھا اس ہومورک کی آج سمیقشہ کی گئی کیونکہ چھپن نگر پریشت اور پالکاؤں کی جو چناب ہیں وہ ہونے ہیں اور ان سبھی چیزوں کو لے کر کیا وکاس کے مددے ہیں جو زمین پر رکھنے ہیں اور کیا جو وکاس کے کام ہیں جو ان نگر نگموں میں یا پالکاؤں میں ہونے رہتے ہیں ان سبھی چیزوں کو لے کر ایک رپورٹ تیار کی گئی اور سپورٹ پر سمیقشہ کی گئی کیونکہ پانچ دلوں کے میئر بھی جو چناب میں چنے ہوئے میئر ہیں وہ بھی اس بیٹھک میں پہنچی اور انہوں نے اپنی اپنی رائے بھی اس بیٹھک میں رکھی وہیں اسی کے ساتھ سنگٹناتمک تیاریاں جھو ہو رہے ہیں اور کیا نئی چیزیں ان تیاریوں میں جھوڑنا ہے جنگتا کے لیے چنابوں کے مددے نظر ان سب چیزوں پر بات چیز ہوئی اور یہ بھی کہا اوپی دن کرنے کہ جب بھی چنابوں کا اعلان ہوگا ہم چناب کروانے کے لیے تیار ہیں اور یہ بھی کوشش کی جا رہے ہیں کہ پھریدعباد اور مانسد جو کہ ایک نئی نگر نگم بنی ہے ان کے چناب بھی جو ہیں وہ ان سب کے ساتھ ہی کروا لیے جائے وہیں چناب میں کسان آندولن جو کر رہے تھے کرشی کانونوں کو لے کر وہ اب واپس لے لیے اس کا کتنا اثر پڑے گا اس پر انہوں نے اپنا جوابیا کہ پی ایم بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان سب ہی چیزوں کو چناب سے جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے ہم نے تو کیونکہ ایک وشیش برک کو ہم ان کانونوں کی جو مہتتا تھی وہ سمجھا نہیں پائے اس کی یہ تمام کانون جو ہے واپس ہیں وپکش کے پاس بھی انہوں نے نشانہ ساتھا کہ وپکش بھی اپنے سمیں میں اب وہ سرکار پر ضرور سوال اٹھا رہا ہے لیکن سوامیناترم ریپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو کچھ سالوں تک اس ریپورٹ کو بھی دبا کر رکھا اور اپنی ہی سپورٹ کو وہ لاغو نہیں کر پا ہے اور جب آج سرکار لاغو کرنے کے لیے اس کو کوشش کر رہی تھی تو اب سرکار پر سوال اٹھا ہے تو کئی نہ گئیں اس طرح سے پوری آج بیٹھا کریں چنابوں کے مدے پر بیٹھا کریں حالانکہ انہوں نے کہا کہ پنچائتی چناب ابھی اتنی جلدی نہیں ہو سکتے ان سے پہلے جو نگر نگم اور پالکاؤں کے چناب ہیں وہ اس چنابوں کو ہوں گے اور ان چنابوں کو کروانے کے لیے پارٹی پوری طرح سے تیار ہے اور اب اس سمیتی کے جو اگلی بیٹھا کریں وہ پندرہ دسمبر کو ہوگی بہت شکریہ آپ کا ساکشی شرما